حالی ہے ابھینو نے قسم کی اپنے اوپر سے مچائے گا بورنگ کا ٹاگ علی کے ساتھ ابھینو کی شروع ہو چکی ہے چھتیس کے آکڑے والی لڑائی بگ باہز کے گھر میں ابھینو نے اس بار کچھ ایسا بول کے دکھایا ہے جس سے وہ بند کرنے والا ہے لوگوں کی زبا جو لوگ ابھینو کو بورنگ کہہ رہے ہیں ابھینو نے چھان لیا ہے کہ اب وہ ان کو دکھائے گا کہ کتنا انٹرٹیننگ ہے وہ کیا بولا ہے ابھینو نے ایسا اور کیا کرنے والا ہے ابھینو بتائیں گے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو پر اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو ہر خبر جاننے کے لیے بگ باہز کی ٹیلی چسکا کو ضرور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں بگ باہز کے گھر کے اندر ابھینو بہتے ہوتے ہیں راکھی ساونت کے ساتھ گارڈن ایریا میں جہاں پر راکھی ساونت جب ابھینو اور روبنا سے دوستی کی بات کرتی ہے تو علی گونی راکھی کو بولتے ہیں کہ تم تو ڈبل ڈھول کی ہو جس کے بعد راکھی ساونت یہ تیہ کر لیتی ہے اور بول دیتی ہے کہ مجھے اس گھر میں سب سے اچھا اگر کوئی لگتا ہے تو وہ ہے صرف روبنا اور ابھینو اور میں ان دونوں کا ساتھ دینا چاہتی ہوں جس کے بعد علی گونی یہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم ڈبل ڈھول کی مت بننا پھر اگر ان کا ساتھ دے رہی ہو تو ان کا ہی ساتھ دینا اس کے جانے کے بعد ابھینو راکھی سے یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ کسی کو دوست مانتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ بار بار جا کر اس سے پوچھو گے کہ تم میرے ساتھ ہے یا نہیں اس کا مطلب تو آپ انسیکیور ہوئے آپ تھوڑی نہ اپنے دوستوں سے بار بار پوچھو گے کہ تم میرا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا خیر یہ لوگ مجھے اب بورنگ کہتے ہیں پر اب میں ان کو بتاؤں گا کہ بورنگ کیا ہوتا ہے میں ان کو بتاؤں گا کہ اصلی انٹرٹینمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے میں اتنا انٹرٹین کروں گا راکھی ان لوگوں کو کہ ان کی آنکھوں سے آسو نکلوا دوں گا اور راکھی اس پر کہتی ہے بلکل میں تمہارے ساتھ ہوں تم دکھاؤ اپنا دم مجھے پتا ہے تم بہت اچھے کھلاڑی ہو اور مجھے پتا ہے تم بہت اچھے ایکٹر بھی ہو کیوں نہیں کرتے ہو کیوں ان لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ تم بہت ڈیسنٹ ہو چپ چاپ رہنے والے ہو یہ لوگ تمہیں کچھ بھی بول کر چلے جاتے ہیں تمہارے مو پر تمہارا بنتے ہیں پر ان میں سے کوئی بھی تمہارے پیچھے سے تمہارا نہیں ہے صرف روبینا ہی تمہاری اپنی ہے اس گھر میں جس کے بعد ابھینا وقتہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنا انٹرٹینمنٹ کا فیکٹر گھر کے اندر دکھانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے دوستو آپ لوگ کتنے ایکسائیٹڈ ہیں ابھیناف کا نئے آفتار دیکھنے کے لیے اور علی اور ابھیناف کی یہ لڑائی دیکھنے کے لیے کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں